بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ اڈیالا جیل مذاکرات میں ڈیڈ لوگ کی اطلاعات ہیں ناظرین کیونکہ عمران خان نے پاکستان کی آزاد خارجہ پولیسی اور کچھ داخلی معاملات پر کمپرو مائز سے صاف انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ جنرل باجوہ سے تنازہ تو اسی بات پر شروع ہوا تھا کہ اگر پی ٹی آئی نے نون لیگ ہی بننا ہے تو پھر ہماری ان قربانیوں کا کیا فائدہ جو پچھلے دھائی سال میں دی گئی ہیں دوسرے لفظوں میں ناظرین ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان نے شہباز شریف جیسی حکومت لینے سے صاف انکار کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر آج پی ٹی آئی ایک بار پھر امریکی غلامی والی خارجہ پولیسی قبول کر لیتی ہے تو پھر تو یہ سو پیاز اور سو جوتے کھانے والی بات ہے سو جوتے تو ہم کھا چکے سو پیاز نہیں کھائیں گے کسی بھی صورت میں ناظرین ان مبینہ مذاکرات میں عمران خان کو اسسٹ کون کر رہا ہے اس حوالے سے بھی نئے دعوے سامنے آئے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اپنا کھیل ختم ہوتے دیکھ کر مارشلہ لگوانے کی کوششیں شروع کر دی ہیں اور یہ پیش کش کی ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ اگر فوج مارشلہ لگا دے تو یہ دونوں جماعتیں اسی طرح کا بھرپور تعاون کریں گی جس طرح کا تعاون قومی اتحاد نے جنرل زیاء الحق کے ساتھ اور کاف لیگ نے جنرل پرویز مشرف کے ساتھ کیا تھا ناظرین قاضی فائز عیسیٰ کو جسٹس منصور علی شاہ کے نئے چیف جسٹس آف پاکستان کا منصب سنبھالنے کی تیاری کی خبر کیسے ملی اور 29 اکتوبر کو وہ کیا کرنے جا رہے ہیں آج یہ خبر بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اڈیالا جیل مذاکرات میں ڈیڈ لاک اور مارشلہ کی دھمکی کے جواب میں مراد سعید کا جو ٹویٹ نیا ٹویٹ آیا ہے اس کے ذریعے اصل وارننگ کس کو دی گئی ہے آج یہ خبر بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ اگر معاملات ایک بار پھر آل آوٹ وار کی طرف چلے گئے تو پھر نئے احتجاجی لانگ مارچ کی قیادت کن لیڈروں کے سپرد کی جا سکتی ہے اور اس نئی حکمت عملی میں مراد سعید اور حماد اظہر جیسے روپوش لیڈروں اور نوجوان قیادت کا کیا قلیدی کردار ہوگا ناظرین ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دوا دیں تاکہ ہماری ایسے ہی نئی ایکسکلوسی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں ناظرین افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان دوہا مذاکرات کے کئی ادوار ہوئے کئی بار تاتو لایا کئی بار امریکہ نے حملے اور بمباری مزید تیز کر دی اور افغان طالبان نے بھی جوابی حملے بڑھا دیئے آخر کار دونوں فریق اتفاق رائے پر پہنچ گئے اس لیے اور جو امران خان اور جنرل فیض حمید تھے ان مذاکرات کے سہولتکار بھی تھے اور ان کو بڑی قریبی قریب سے واج بھی کر رہے تھے اس لیے ایسے مذاکرات کے تمام مراحل سے کپتان اچھی طرح آگاہ ہے آپ اتمنان رکھئے اسے کوئی جلدی نہیں ہے جلدی شریف خاندان اور زرداری خاندان کو تھی اور خان نے کہا تھا آپ کو ناظرین یاد ہوگا کہ ان کے پاس تو صرف دو تین مہینے ہیں میرے پاس بڑا وقت ہے اور اب قاضی کے جلے جانے سے یہ بات ثابت بھی ہو گئی ہے کہ خان نے بالکل درست کہا تھا ناظرین جسٹس منصور علی شاہ کے بارے میں تازہ خبر یہ آئی ہے کہ جی ایچ کیو اور آئی ایس آئی ہیڈکوارٹر سے انہیں بریفنگ کے لیے مدو کیا گیا ہے اور انہوں نے اس بریفنگ میں جانے سے پہلے اپنے چیف کو آگاہ کرنا مناسب سمجھا کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کا کسی کے ساتھ لاکھ اختلاف سہی وہ آئین اور قانون کے مطابق چلتے ہیں اور اسی آئین اور قانون کے تحت انہوں نے کوئی بھی ایکٹیوٹی کرنے سے پہلے اپنے چیف کو آگاہ کرنا مناسب سمجھا کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اصل میں قاضی فائز عیسیٰ کے زخموں پر نمک چھڑکا ہے کہ آپ جو آئینی ترمیم کے ذریعے ہمیں فارق کرنے اور خود مسلط ہونے کی تیاری کر رہے تھے وہ کہانی ختم ہو گئی ہے انہوں نے جب قاضی فائز عیسیٰ کو آگاہ کیا کہ انہیں پیغام ملا ہے جی ایس کیو سے اور آئی ایس ای ہیڈکوارٹر سے کہ جو مستقبل میں وہ منصب زنبھالنے جا رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کا اس تناظر میں انہیں کچھ بریفنگز دی جانی ہے ملکی اور قومی سلامتی کے حوالے سے اور ملک کے داخلی معاملات کے حوالے سے اور سیکیورٹی امور کے حوالے سے ناظرین جب یہ خبر انہوں نے سنی قاضی فائز عیسیٰ نے تو ذرائے کہتے ہیں کہ ان کے جو چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور دوسرا جا رہا تھا کیونکہ قاضی اب جا رہا تھا اس لیے قاضی کے حالات بہت پتلے ہیں اور وہ شکوے شکایات کرتے پھر رہے ہیں پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے یہ جو چند روز پہلے تقریر میں کہا تھا کہ سوری کہ آپ جس پر احسان کریں اس کے شر سے بچیں تو یہ ان کا اشارہ شریف خاندان نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور زرداری کی طرف تھا کہ کس طریقے سے انہوں نے ان پر احسانات کی بارش کر دی اور وہ جواب میں ان کے ساتھ جھوٹ بولتے رہے کہ ہم آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں جبکہ قاضی فائدیسا نے اب کہا ہے کہ ان کے پاس تو ایک دن بھی نمبر پورے نہیں تھے نہ پہلے پورے تھے اور نہ اس وقت پورے ہیں اور انہوں نے مجھے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا اپنی برادری سے وکلا سے عدلیہ سے عالی عدلیہ سے سے بھی لڑوا دیا اور پی ٹی آئی کے خلاف اور عمران خان کے خلاف بھی ایسے خوفناک فیصلے لیے کہ جس کے بعد ان کے لیے اس ملک میں کسی کے سامنے بھی ٹھہرنا یا کسی کو مو دکھانا وہ اس کے قابل نہیں رہے اور اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہ تیس اکتوبر کو ان کی فلائٹ ہے اور انہوں نے بکنگ کروا دی ہے بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں تازہ خبر یہ آئی ہے کہ وہ انتیس اکتوبر کو بیرون ملک جا رہے ہیں پچیس کی اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد اس سے ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو ڈیڈ لاک آیا ہے اڈیالا جیل میں جو ٹریک ٹو مذاکرہ جاری ہیں وہ کن ایشوز پر ہے سب سے پہلا ایشو تو ناظرین پاکستان کی خارجہ پولیسی ہے کہ جس میں امریکہ اور برطانیہ کو ویٹو پاور حاصل ہے پچھتر برسوں سے اور عمران خان اس ویٹو پاور کو نہیں مان رہے اور ان کا جو پہلا تنازہ شروع ہوا تھا وہ ایبسولیوٹلی ناٹ سے شروع ہوا تھا جو انہوں نے ڈرون حملوں کے حوالے سے کہا تھا اور اس تنازے کو جب زیادہ ہوا ملی جب انہوں نے پاکستان کی خارجہ پولیسی کو غیر جاند دارانہ اور آزادانہ بنانے کے لیے چین کی گیرنٹی پر روس کا ماسکو کا دورہ کیا اور پیوٹن سے تفصیلی ملاقات کی اور اس واقعے کو باجوہ نے بڑی سازشی انداز میں استعمال کیا باقی ساری تاریخ آپ کو پتا ہے ہمیں یہاں پر دہرانے کی ضرورت نہیں اور اسی تنازل میں عمران خان نے اب کہا ہے کہ اگر ہم پھر وہی پولیسی مان لیں کہ پاکستان کے تمام معاملات میں امریکہ کو ویٹو پاور حاصل رہے گی کہ ہم نے ایران سے گیس پائپ لائن بنانی ہے نہیں بنانی روس سے سستہ پیل لینا ہے نہیں لینا سی پیک کی رفتار کیا ہوگی چین کو ہم نے کس تیزی سے اپنے معاملات میں اپنے معاشی ترقی میں مواقع دینے ہیں یہ سب چیزیں اگر ہم نے امریکہ سے این او سی لے کر ہی کرنی ہے تو پھر یہ ملک کبھی بھی ترقی اور خوشحالی کی منزل نہیں تیہ کر سکے گا اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم نہ تو امریکہ اور برطانیہ کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں نہ ان کی دشمنی چاہتے ہیں عمران خان کا کہنا تھا کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کی بنیاد ہی امریکہ اور برطانیہ میں جو رہنے والے اوور سیز پاکستانی ہیں ان کی غیر محمولی مدد کے ذریعے ان کی غیر محمولی حب الوطنی کے ذریعے ان کی غیر محمولی وفاداری کے ذریعے اور ان کی غیر محمولی مالی امداد کے ذریعے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی اور اس موقع یہاں تک جو پی ٹی آئی پہنچی ہے اس میں جو اوور سیز پاکستانی ہیں ان کا بہت قلیدی کردار ہے اور جن ممالک میں یعنی یورپی یونین میں برطانیہ میں اور امریکہ میں اور کینیڈا میں جو اوور سیز پاکستانی کمیونٹی رہتی ہے وہ پی ٹی آئی کی جند اور جان ہے اور ان سب کے ان ممالک میں ہوتے ہوئے یعنی نیٹو ممالک میں ہوتے ہوئے پی ٹی آئی کی حکومت کس طرح نیٹو ممالک کے خلاف جا سکتی ہے امریکہ کے خلاف جا سکتی ہے برطانیہ کے خلاف جا سکتی ہے اس لیے آپ یہ توقع ہی چھوڑ دیں کہ ہم کسی بھی مرحلے پر کوئی ایسی خارجہ پلیسی اختیار کریں گے جس میں ہم امریکہ یا برطانیہ یا نیٹو ممالک یا یورکی یونین کی کوئی دشمنی کریں گے ہم ان کے ساتھ اچھے دوستانہ اور مخلصانہ تعلقات رکھیں گے لیکن ہم ان کی جو ڈکٹیشن ہے اس پر نہیں چلیں گے اور اپنے جو اسٹریٹیجک ایشوز ہیں جو ہمارے معاشی طویل المدت معاشی مفادات ہیں اور خطے کے اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ جو ہمارے معاشی اور دفاعی تعلقات ہوں گے اس حوالے سے ہم آزادانہ فیصلے کریں گے یہ اس بات پر خان نے کہا کہ میں اس سے ہٹ کر ایک دن کے لیے بھی حکومت قبول نہیں کروں گا چاہے آپ ایک سو مجھے دس سال یا بیس سال کی آفر کریں لیکن ساتھ یہ شرط لگا دیں کہ آپ نے امریکہ کی غلامی کرنی ہے اور وہی خارجہ پولیسی آگے بڑھانی ہے جو پچھلے پچھتر سال سے چلی آ رہی ہے تو وہ انہوں نے کہا کہ میں جیل میں رہنا اور جیل میں مر جانا پسند کروں گا ایسی غلامی والی حکومت ایسی شہباز شریف ٹو حکومت میں قبول نہیں کروں گا یہ انہوں نے بالکل کلیر کر دیا ہے ناظرین اس کے ساتھ جن ایشیوز پر انہوں نے آزادانہ اور سیاسی انداز میں جن معاملات کو حل کرنے کے عظم کا اظہار کیا ہے ان میں جو پاکستان میں پروکسی وارز جاری ہیں جو دہشتگردی کے ایشیوز ہیں جو مختلف قوم پرست جماعتوں کے ایشیوز ہیں جو چھوٹے صوبوں کے ایشیوز ہیں جو پسماندہ خطوں کے ایشیوز ہیں جو چھوٹی جماعتوں کے ایشیوز ہیں جو علاقائی جماعتوں کے ایشیوز ہیں اس کے حوالے سے عبران خان نے کہا کہ ہم ان کا فوجی حل نہیں نکالیں گے جو ہمارے بڑے بزرگ سنجیدہ سیاستدان ہیں جیسے محمود خان اچکزائی ہیں مولانا فضل الرحمان ہیں اور جو دوسری قیادت ہے ان ایسے بزرگ سیاستدانوں کے ذریعے جو پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں اتحادی جماعتیں ہیں جیسے مجلس وحدت المسلمین ہے سنی اتحاد کونسل ہے دیگر جماعتیں ہیں پیر صاحب پگارہ ہیں اور جو سیاسی جماعتیں ہیں ہم ان کی جو قیادت ہے اور جو عالی ہماری عدلیہ ہے ریٹائر جسٹس صاحبان ہیں ریٹائر جج صاحبان ہیں یعنی ایک قومی سطح کا ایک جرگہ بنا کر ہم ان تمام اشیوز کو سیاسی انداز میں حل کریں گے اور ہر خطے کے ہر علاقے کے عوام کو اور ناراض لوگوں کو قومی دھارے میں واپس لائیں گے یہ ان کا بنیادی مطالبہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس اس طریقے سے اس مسئلے کو حل کیے بغیر ہم نہ یہاں پر سی پیک چلا سکتے ہیں نہ دوست ممالک سے ہم آزادہ نہ تجارت کر سکتے ہیں نہ ملک کو امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں تو یہ سارا ناظرین جو ان کا وین ہے عمران خان کا یہ بلکل جائز باتیں ہیں امید ہمیں بھی ہے آپ بھی دعا کریں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان حوالوں سے اب مزید زد نہ کرے کیونکہ جو پچھتر سال گزر گئے اب ہم وہ لکیر پیٹتے رہیں کہ فلان نے یہ کیا تھا میں نے یہ کیا آپ نے یہ کیا اس کو تو بھلا کر آگے بڑھنا پڑے گا جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں انہیں اپنی زیادتیاں بھلانا پڑے گی اور جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں انہیں بھی توبہ طائب ہونا پڑے گا کہ آئندہ وہ ایسا کام نہیں کریں گے جب تک ہم یہ سوچ نہیں اپنائیں گے یہ ملک اسی دلدل میں فسا رہے گا پاکستان ایک گوند کا طالب بنا رہے گا کہ جس میں سے ایک قدم اٹھانے کے لیے بھی اتنا زور لگانا پڑے گا کہ پھر دوسرا قدم اٹھانے کی ہمت نہیں رہے گی یہ ناظرین صورتحال ہے اس لیے ہم نے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا مناسب سمجھا ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ عمران خان نے ان مذاکرات میں اپنی معاونت کے لیے سیاسی حوالے سے معاونت کے لیے جناب آزم سواتی کو اور آئینی و قانونی امور میں معاونت کے لیے جناب انتظار پنجوتا کو اپنی ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ میں ان سے رابطے میں رہنا چاہتا ہوں اس لیے یہ دونوں بھی گرفتار ہیں جس طرح عمران خان خود گرفتار ہیں یہ کہنا ہے ذرائقہ جبکہ ملک میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ہاہاکار مچی ہوئی ہے کہ جناب عمران خان کا جو باعتماد ترین وکیل ہے وہ بھی گرفتار کر لیا گیا ہے یہ عمران خان کے خلاف سازش ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ذرائقہ کہنا ہے کیونکہ عمران خان تمام معاملات میں کوئی وعدہ کرنے سے پہلے اس کے تمام آئینی قانونی اور سیاسی پہلو دیکھنا چاہتا ہے لیکن اس حوالے سے وہ مشاورت ان لوگوں سے کرنا چاہتا ہے جن پر انہیں یقین ہے کہ یہ بالکل مخلص لوگ ہیں اور سچا مشورہ دیتے ہیں مخلص بھی ہیں اور خوشامدی نہیں ہیں کچھ لوگ مخلص بھی ہوتے ہیں خوشامدی بھی ہوتے ہیں بس ہاں میں ہاں ملاتے رہتے ہیں یہ بھی زہرے قاتل ہوتے ہیں لیکن آزم سواتی بڑے جہاندیدہ ہیں اور مخلص بھی ہیں اور جو بات اگر خان کی بھی کوئی بات انہیں پسند نہ آئے تو اچھے انداز میں اس کو کہتے ہیں کہ جناب یہ بات اس طرح درست نہیں ہے اسے ایسے کر لینا چاہیے یہی انتظار پنجوتہ کا انداز ہے اس لیے ان دونوں کو ان مذاکرات میں عمران خان نے شریک کر رکھا ہے ایسا کہنا ہے ذرائقہ ناظرین کیونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کو اب آخری مشورہ یہ دیا جا رہا ہے کہ جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں جس طرح زیاءالحق کا ساتھ دیا تھا قومی اتحاد نے اور جس طرح تھا کاف لیگ نے ساتھ دیا تھا پرویز مشرف کا آپ مارشاللہ لگا دیں یہ انارکسٹ ہیں یہ انتشاری ٹولہ ہے یہ اگر آ گئے تو یہ فوج کو یہ کر دیں گے فلان کو ہی وہ کر دیں گے امریکہ کے ساتھ لڑ پڑیں گے پاکستان تباہ ہو جائے گا برطانیہ سے لڑ پڑیں گے سعودی عرب سے لڑ پڑیں گے جو اندھوں نے پروپاگنڈا کرنا ہے کہ جناب یہ خان ہے یہ پاگل ہے یہ ملک کو برباد کر دے گا یہ ملک کو ٹکرا دے گا پوری دنیا سے اور پاکستان بھی ایران بن جائے گا پاکستان بھی ایراک بن جائے گا یہ خود صدام حسین بن جائے گا کذاپی بن جائے جو وہ پروپاگنڈا کر سکتے ہیں خان کے ساتھ کے خلاف وہ کر رہے ہیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ کچھ قیامت آ جائے اس ملک میں بنگلہ دیش جیسے مظاہرے ہو جائیں ترکی جیسی صورتحال پیدا ہو جائے آپ نے ان کو حکومت نہیں دینے یہ اس حد تک گر گئی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کیونکہ خود ان کا راستہ تو اب تقریباً بند ہو گیا ہے ان کا واحد جو گیرنٹر تھا قاضی فائز عیسیٰ اس کو مزید تین سال کی توسیح دینے کا کوئی چانس نہیں ہے کوئی انہیں اکثریت دوتے ہائی اس وقت حاصل نہیں ہے یہ ہم پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتا چکے ہیں بندے ان کے کم ہیں فضل الرحمان بالکل تیار نہیں ہے ان کا ساتھ دینے کے لیے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ چین اور سعودی رب کے ساتھ ان کے رابطے ہیں اگر شہباز شریف اور نواز شریف اور ان کے خاندان کے سعودی عرب کے ساتھ رابطے ہو سکتے ہیں اور وہ انہیں اپنے ہاں بلا سکتے ہیں اور ان ذاتی رابطوں پر نواز شریف اور شہباز شریف فخر کر سکتے ہیں اگر آصف زرداری کے ایران سے رابطے ہو سکتے ہیں اور وہ ان رابطوں پر فخر کر سکتے ہیں تو پھر مولانا فضل الرحمان کے افغانستان سے چین سے سعودی عرب سے قطر سے متحدہ عرب مارا سے اگر رابطے ہیں تو پھر یہ کیوں گناہ ہو گیا جو چیز نواز شریف اور زرداری کے لیے جائز ہے وہ پھر فضل الرحمان کے لیے یا عمران خان کے لیے ناجائز کیسے ہو گئی یہ بات آپ ہمیں سمجھائیں بلکل باقی سیاستانوں نے بھی اب یہی سوچ لیا ہے کہ اگر یہ ان رابطوں کے زور پر اس ملک پر چالیس چالیس سال حکومت کر سکتے ہیں تو ہمیں رابطے رکھنے میں پھر کیا عمر مانے ہیں اور یہ رابطے ہوئے ہیں تو ان سے جان چھوٹی ہے جب ان کو متبادل اور عوام کے حقیقی نمائندوں سے جو پاکستان کی عوام کی حقیقی مینڈیٹ کی حامل پی ٹی آئی ہے اور جو دیگر جمعاتے ہیں جب وہ رابطے میں آگئی دوست ممالکے تو انہوں نے یہ جو مسلط کیے ہوئے امریکی کٹ پتلی ہیں ان کو لفٹ کروانے سے انکار کر دیا یہ ہمیں اب تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں آپ کو پتا ہے پچھلے دھائی تین سال میں کیا ہوا ہے نونلی کی حکومت کے ساتھ کہ نہ سعودی عرب نے مو لگایا نہ امارات نے مو لگایا اور نہ ہی چین نے مو لگایا تو یہ صورتحال ہے ناظرین مولانا فضل الرحمن بلکل تیار نہیں ہیں آئینی ترامین کے حق میں ووڑ دینے کے لیے جو سات ایم اینے انہوں نے اگوا کیے ہوئے تھے وہ بھی یہ چھوڑ بیٹھے تھے ان کو بھی پی ٹی آئی نے اپنے اپنے محفوظ مقامات پر پہنچا رکھا ہے چار ایم اینے ان کے مزید باغی ہو گئے ہیں دو جو ایم اینے تھے وہ بیسیکلی پی ٹی آئی کے ووٹوں سے جیتے ہوئے تھے لیکن ان کا اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ پر انہوں نے فارم بھر دیا تھا ان دنوں میں وہ بھی غائب ہو گئے ہیں ان کی نشستیں انہوں نے ختم کروا دی ہیں تو اس لیے بہت بڑا اسٹیم گیپ ہے دو تہائی اکثریت میں یعنی اٹھارہ بیس ایم اینے انہیں چاہی ہیں اتنے زیادہ یہ توڑ بھی نہیں سکتے اور وہ انہیں اویلیبل بھی نہیں ہیں اب ایک آخری حال انہوں نے سوچا ہے کہ دھونس دھاندلی سے جو چیف الیکشن کمیشنر ہے وہ مخصوص نشستیں انہیں دے دے اگلے ہی دن جو قومی اسمبلی کے سپیکر ہیں وہ نوٹفکیشن جاری کر دیں اور اس سے اگلے دن دن وفاقی کا بینہ ترمیم کی منظوری دے دے اور اس سے اگلے دن یا اسی دن شام کو یا رات کو قومی اسمبلی اور سینٹ بھی اس کو پاس کر دے اور آدھی رات کو جو اپنے زرداری صاحب ہیں اس پر سائن کر دیں صدر پاکستان اور اگلے دن صبح صبح رہے جو قاضی فائز عیسیٰ ہیں اس آئین پر عمل درامت شروع کر دیں یہ آخری حل ہے ان کے پاس لیکن یہ سارا ایک دیوانے کا خواب ہے اس کا ایک یا دو فیصد چانس تو ہو سکتا ہے کہ پاگلپن کا دورہ پڑے حکومت پر بھی اسٹیبلشمنٹ پر بھی اور قاضی فائز عیسیٰ پر بھی چیف الیکشن کمیشنر پر بھی صدر زرداری پر بھی پھر تو یہ ساری بات جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں شیخ چلی کا خواب اس پر عمل ہو سکتا ہے بسورت دیگر اس کے کوئی چانسز نہیں ہیں اور فائنل اب یہی سمجھ لیں کہ یہ جا رہے ہیں اگر یہ ایک دو پرسنٹ جو ہے چانس اس کا جواب پھر خان کیسے دے گا اس حوالے سے مراد سعید کا کل ٹویٹ آ گیا ہے آپ نے بھی سن لیا ہوگا پڑھ لیا ہوگا انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جو نام لیے بغیر انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ جو گنڈا پور کے غائب ہو جانے کے بعد جس طرح کیسے انہوں نے کیا جو معاملات شروع ہوئے ہیں اگر وہ اپنے خیر خیریت سے اپنے منطقی انجام تک نہ پہنچے کوئی اچھی خبر نہ آئی اور پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی تو پھر بھی ہم تو پھر ہم بھی یعنی اگر آپ آئین اور قانون کا اور اپنے وعدوں کا اور سیاسی ڈائلاگ میں جو آپ بات چیت چلا رہے ہیں کسی بات کا کوئی احترام اور خیال اور اپنا یقین دہانیوں کا کوئی ساکھ آپ کی نہیں ہوگی تو پھر ہماری طرف سے بھی آپ کراس سمجھیں کہ پھر ہم بھی کسی قانون اور آئین کی پرواہ نہیں کریں گے اور پھر احتجاجی مارچ دوبارہ ہوگا پھر اس ملک میں بنگلہ دیش اور ترکی والے مناظر ہوں گے اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس آخری آپشن کی بھی تیاریاں جاری ہیں اور اس حوالے سے پنجاب میں جناب حماد اظہر اور صاحب زادہ حامد رضا قیادت کر سکتے ہیں جو لانگ مارچ سوری احتجاجی مارچ اسلام آباد کی طرف روانہ ہوگا اور خیبر پختونخواہ سے پھر مراد سعید اور آزم سواتی قیادت کر سکتے ہیں اور جب یہ نئی قیادت سامنے آئے گی اور پھر یہ راستے میں اسٹیبلشمنٹ سے فون پر باتیں بھی نہیں کرے گی اور وہ جو احتجاج ہوگا اس کے کافلے کو چھوڑ کر کسی کو ملنے بھی نہیں جائے گی اور پھر یہ سارے معاملات اپنے منتقی انجام کی طرف چل پڑیں گے اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ میسج دینا بھی ضروری تھا اس لیے جو مراد سعید کی طرف سے یہ فوری ٹویٹ جاری کروایا گیا ہے اس لیے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اڈیالا جیل میں عمران خان کی ہر طرح کی ملاقاتوں پر پابندی ہے اور وہ باہر کوئی میسج نہیں بیج پا رہے مراد سعید کے اس ٹویٹ سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ انہوں نے اس ٹویٹ کی ضرورت کیوں محسوس کی گی انہیں بھی یہ میسج پہنچ گیا ہوگا پہنچا دیا گیا ہوگا کہ اس وقت یہ صورتحال ہے یہ ڈیڈ لاک ہے اس ڈیڈ لاک میں ہمیں مارشاللہ کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں تو اس کے جواب میں ہم نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہمیں قبول ہے یہ نیا چیلنج بھی اس لیے آپ اس کو اچھے انداز میں جاری بھی کر دیں تاکہ لوگوں کو غوصلہ ہو کہ ہم نے ہتھیار نہیں ڈالے اور نہ ہم نے ہتھیار ڈالنے ہیں ناظرین جو مزید اپ ڈیٹس ہوں گی وہ لے کر حاضر ہوتے رہیں گے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ باد